بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے خضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہوا دیکھیں کتنی زیادہ چل رہی ہے اور بہت دھنڈی ہوا ہے شام کا وقت ہو گیا ہے اور آسمان پہ کچھ بادل بادل سے بھی ہیں تو یہ دیکھیں اتنی مطلب تیز ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی سی اور بہت زیادہ اور ابو بکر کو نا یہاں میں نے سلانے کے لئے لٹایا ہے بہت دیر ہوگی ہے تھپک تھپک کے میں تھک چکی ہوں لیکن ابو بکر نہیں سو رہے اور جب بھی میں ان کو کہتے ہوں کہ سو جو تو کہتے ہیں میری آئس تمان ہے کیا کہتے ہو تو سو کیوں نہیں رہے ہو آپ یہ دیکھیں جی بس بھاگ گئے اٹھ کے یہ دیکھیں ان کو موقع ملنا چاہیے کافی دیر ہوگی ہے چار بچ سو چار ہوگئے ان کو سلاتے سلاتے لیکن یہ سو نہیں رہے اور تھنڈ بہت زیادہ ہوگی ہے آج یہ دیکھیں ہوا دیکھیں کیسے چل رہی ہے یہ دیکھیں دیکھا آپ نے یہ دیکھیں بہت زیادہ تھنڈی ہوا ہے یقین کریں اور میرے پردے بھی آگے کر دیئے تھے سائیڈ سے تاکہ ابو بکر آرام سے سو جائیں لیکن بہت دیر ہوگی ہے آخر کار میں تھک گئی اور میں نے جو ہے نا ختم کر دیا ان کو سلانا اور یہ بھی اڑ گئے ہیں اب ان کو میں کچھ سوچ رہی ہوں کہ ان کو جو ہے نا کچھ اوپر پر نہ ہوں کچھ جیکٹ ویکٹ کچھ بنا دوں خلقی سی کچھ سویٹر وغیرہ کیونکہ کافی زیادہ تھنڈ ہے مجھے خود بہت زیادہ تھنڈ محسوس ہو رہی ہے موسم دیکھیں آپ کیسا سا ہو رہا ہے دیکھیں میں آپ کو باہر سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بادل دیکھیں اور کسی ٹائم پر دن میں بوندہ باندی بھی ہوئی ہے ہلکی ہلکی سی تو اب کافی ٹھنڈ ہوگی ہے اور یہ جو وقت ہوتا ہے نا یہ بچوں کو بچانے کا ہوتا ہے بچے جو ہے نا اس موسم میں بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کبھی گرمی ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی سردی ہو رہی ہوتی ہے کوئی بات نہیں اٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں پاؤں پاس کیا آپ کا چلو اٹھاؤ چلو سائیکل کو کھڑا کرو جلدی سے کھڑا کرو یہ دیکھیں دیکھیں جی باس تو پھٹ بھی نہیں آنا ماشاءاللہ بہت زیادہ شرارتی ہیں بس یہ کام کرتے رہتے ہیں پورا دن تو جی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ تھنڈ ہے یہ موسم ایسا ہے کہ بچوں کو بچانے کی بچوں کے ساتھ اتیار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان قریب میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی انشاءاللہ جو آپ کے بچوں کو جو تھنڈ سے بچانے کیلئے ہیں جن کو تھنڈ لگ چکی ہو وہ بہت زیادہ بیمار ہوں ان کے لئے جو ہے نا وہ میں ایک ٹپ دوں گی جو کہ بہت بہترین ٹپ ہے جو میری آزمودہ ہے میں نے آزمایا ابو بکر جو تھے ان کو کل سانس لینے میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی بہت زیادہ میں پریشان تھی اور نا ان کو میں کعوائے پلا بلا کے سانس بھی نہیں لیا جا رہا رہا تھا سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا میں نے کل اس کو ڈر کے مارے ان کو میں نے دوپیر کو اٹھا دیا کیونکہ ان سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا سوتے وقت تو اس کے بعد جو ہے میری بہن نے مجھے ٹپ بتائی تو میں نے ان کو دی ایک ہی دفعہ میں ماشاءاللہ اتنا زیادہ فرق پڑا الحمدللہ رات کو بھی آرام سے سوئے ہیں انشاءاللہ میں ان قریب آپ کو ٹپ دوں گی کیونکہ وہ بہت ضروری ہے بچوں کے لئے تو میں نے سوچا کہ فائدہ ہو کسی کو تو بہت اچھی بات ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہر وقت یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو سردی ہی زیادہ ہو رہی ہے تو میں نے بنائی ہے چائے تو چائے میں پینے لگی ہوں لیکن یہاں پر لائٹ چلی گئی ہے آن کر کے دیکھتی ہوں نہیں جی لائٹ تو آگئی ہے لائٹ آ رہی ہے اور آپ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو کیونکہ میرا واش ٹائم پورا نہیں ہو رہا مجھے ضرورت ہے واش ٹائم کی تو میں اس لئے ویلوگ بھی روزانہ ویلوگنگ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں حالانکہ مجھے ویلوگ بنانے نہیں آرہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں تو میں چائے ڈھون رہی تھی چائے پڑی ہوئی ہے کیونکہ میں چائے پڑی ہوئی ہے چائے میں نے بنا لیا ہے آجائیں آپ سب لوگ بھی چائے پیلیں کیونکہ موسم ایسا ہو رہا ہے مجھے بہت سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی چائے کی اور یہ دیکھیں یہ برتن یہ واپس آئی ہے دکان سے اور اس میں ساگ ہے ساکھ کو میں نے تڑکہ لگا کے لیا تھا دکان کے لئے لائٹ میں نے آف کی ہے چائے اٹھا کر آتے ہیں باہر کیونکہ میں باہر بیٹھوں گی لائنج میں اور یہ چٹائی میں نے اس لئے بچھائی ہوئی ہے کہ بچے جب کھانا کھاتے ہیں تو ٹھنڈ ہوتی ہے ٹھنڈا فرش ہوتا ہے اچھا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے نیچے بچھانے سے کارپیٹ یا دری جو ابھی ہوتی ہے مجھے اس سے بہت الرجی ہے مجھے بہت گندی لگتی ہے سردیوں میں جب ہم نیچے بیٹھتے ہیں کچھ کھانے کے لئے مجھے بچھا ہوں لیکن اس کے بعد مجھے نیچے بچھا ہوا کچھ بھی مجھے بہت بورا لگتا ہے اس سے بہت الرجی ہے مجھے گندی لگتی ہے آج کی ویڈیو بس اتنی کافی ہے ابو بکر مسلسل کھیر رہے ہیں خوش ہو گئے ہیں کہ میں نے ان کو اٹھا دیا ہے لائٹ وغیرہ میں نے اون کی ہے کیمرے کے لئے کیونکہ لائٹ میرا کیمرہ اس طرح کا ہے اس میں لائٹ بہت ڈارکنس ہو جاتی ہے لائٹ جو اتنی زیادہ نظر نہیں آتی اس میں ویڈیو کا ریزل بھی اتنا اچھا نہیں ہے آپ سے اپیل ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو مونیٹائز کرانے میں میری مدد کریں اور اس کے بعد میں دیکھوں گی مجھے کیا کرنا ہے تو آپ لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹس میں بتائیے گا ویلوگ آپ کو کیسا لگ رہا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ ویلوگنگ کروں اچھے سے ویلوگ بناوں تو ضرور ضرور آپ نے مجھے بتانا ہے اور اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے 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 مجھے